موسیقی نواز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب کو لے کے کوئی کہہ رہا تھا سعودی عرب جو ہے اسے بڑا دباؤ ڈال دیا پاکستان کے اداروں پہ پاکستان کی گورنمنٹ پہ کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے کیا ہے سیاست کے اندر اس کے بعد ہی کوئی بات بنے گی اس کے بعد ہی کوئی ایڈ ملے گی اس کے بعد ہی پاکستان کے امریکہ سے لے کے چائنہ تک چائنہ سے لے کے سعودی عرب یوئی مشہر کے وسطہ تعلقات ٹھیک ہو گئے وہ سارے غوائریں میں سہاں ہوا نکل گئ نواز شریف صاحب اور ان کی نہ صرف پاکستان واپسی بلکہ حکومت میں جو واپسی ہے وہ بھی ایک ڈیل کی صورت میں اس کی باتیں زیرے گردش ہیں اس وقت بہت زیادہ اور نہ صرف اپوزیشن کے جو حلقے ہیں بلکہ حکومتی حلقے ہیں وہاں سے بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے تقویت زیادہ ان کو مل رہی ہے تو اس حوالے سے آپ حقیقت بیان کرنا پسند کریں گے اور کیا پاکستان میں پھر وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں بھی ہوتا ہے یہ سب قیاس آ رہی ہیں جس کو میں بیسلس سپیکولیشن کہوں گا انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل اس کے محرکات کیا ہیں what is the evidence کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے ضرور پوچھیں ان سے آپ کے پاس کیا ہے I am very clear on that this is all absolutely بیسلس سپیکولیشن اتنا کم اس پہ بحث کی جائے اتنا ہمارے ملک مفاد میں بہت رہی ہیں civil to military relation کی بات کیا الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ establishment establishment نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا establishment کو اس بحث سے بار رکھیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ important issues ہیں آج حکومت جو ہے بڑے شادیانے بجا رہی ہے کیونکہ حکومت کے لئے سب سے بڑا relief یہ نہیں ہے کہ عوام کی زندگی میں کوئی بہت بڑا break through آگئے حکومت کی زندگی میں سب سے بڑا relief یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ترقی میں بہت اوپر چلا گیا ہے corruption میں بہت نیچے آگیا ہے کوئی حکومت زمنی انتخاب جیدگی نہیں آج شادیانے یہ بجائے جارہے ہیں کہ جناب establishment کی طرف سے یا فوج کی طرف سے clarify کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہو رہی یہ بھی کوئی اتنی یہ بھی ایک مایوس کن میں سمجھتا ہوں کہ gesture ہے لیکن سب زیادہ مایوسی اگر بہت سے لوگوں نے زندگی پھیلی ہوئی ہے خاص طور پر حکومت کے perspective سے وہ noon league میں پھیلی ہوئی ہے کیونکہ ڈیل تھی یا نہیں تھی ایکٹریس perception یہ بھر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب لندن میں center of activity بن چکے ہیں main center ہیں لوگ آگے کے براقاتے کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی government مارچ سے پہلے گئی گئی میرے ساتھ آج حسان خاور صاحب موجود ہے مظربان صاحب موجود ہے اور تلال چودری صاحب تلال صاحب مایوسی ہوئی ہے ڈی جی آئی اس پی آر صاحب کی گفتگو سن کے بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میرا خیال ہے اس سوال کا جواب آپ کسی بھی ڈی جی آئی اس پی آر سے کریں گے تو یہی جواب آئے گا اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے دائرے میں رہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے آپ کو اس طرح کنڈکٹ کریں کہ ان پر کوئی انگلی نہ اٹھے مگر بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسی اداروں کے جو پچھلے کئی ادوار تھوڑے سال گزرے ہیں وہاں پھر واتو عزو منتا شاہو کی ٹویٹس بھی کی جاتی ہیں وہاں پر بہت سارا اور بھی کچھ ہوا ہے تو اگر ادارے نے یہ سیکھ لیا ہے کہ انہوں نے نہیں عمل دخل کرنا تو یہ تو ہمارے بیانیے کی جیت ہے اور ہم کسی سے عمل دخل چاہتے بھی نہیں ہیں اور عمل دخل ہونے کی وجہ سے پاکستان یہاں پہنچا ہے پاکستان اسی لیے بنگلہ دیش سے پیچھے ہے بھارت سے پیچھے ہے ایون افغانستان سے بھی مہنگائی ہماری زیادہ ہے اور ہماری کیا کہتے کرنسی ویلیو کم ہے جس کو پوری دنیا نے ابھی تک اس کو یعنی قبول ہی نہیں کیا ابھی تک اسے ریکنائز نہیں کیا تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ادارے اپنا اپنا کام کریں کاش یہ زندہ ہماری زندگیوں میں آئے اور اگر نہیں آئے گا تو پھر ادارے ہی ڈسکس ہو رہے ہیں اس وقت گلی محلے میں مجودہ منگائی کے ذمہ دار صرف عمران خان نہیں ہیں برکہ عمران خان کو جتنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں یا یہاں تک پچانے والے ہیں ساروں کو عام عوام اس کے ذمہ دار سمجھ رہے ہیں کسی دن یہ کیمرہ لے کر آپ چلے جائیں میں تو شاید آپ نام نہیں لے سکتے بات نہیں کر سکتے کئی وجوہات پر لیکن لوگ تو بات کرتے ہیں لوگوں کو زبان مل چکی ہے اور سوشل میڈیا ہو یا لوگ گلی محلے کی جو تو واقعی یہ بات ہے جتنی جلدی ادارے اس طرح کی حکومت سے پیچھے ہو جائیں گے یہی ان کے لیے بہتر ہے کیونکہ اتنی نلائق اور اس قدر ناکام حکومت ستر سال میں پہلے کبھی نہیں آئی اور اگر کوئی اس کے ساتھ جڑے گا وہ کوئی اتحادی ہو یا کوئی اور وہ اپنے آپ کو خراب کرے گا اور یہی کچھ ہو رہا ہے سو میرا خیال ہے اگر ادارے پیچھے ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑی ترازہ بات یہ کہ اتحادی بھی جڑے ہوئے اور ادارے بھی فوج گورنمنٹ کے پابند ہیں اس کے ڈسپوزل پہ ہیں لوگ کہہ رہے ڈسپوائنمنٹ آپ لوگوں کے لیے ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے لوگ مارچز کے ذریعے تو گورنمنٹ جاتی نہیں ہے انلہ اس کے پیچھے سے اشارہ نہ ہو یا کوئی ڈیل نہ ہو لیکن میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ترازہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بارچ آئے گا پھر سپٹیمبر آئے گا پھر نومبر آئے گا پھر فروری آئے گا اور پھر اگلے الیکشن کی نارمل ڈیٹ آئے گی عمران خان صاحب کی پور گورننس اپنی جگہ پہ لیکن جس طرح دو دن پہلے عمران صاحب نے کہا کہ عمران برینٹ آنسٹی کا برینٹ ہے ایمانداری کا برینٹ ہے وہ نواز شریف یا زرداری صاحب کی طرح یا نواز شریف صاحب کی طرح ڈکیتی کا برینٹ نہیں ہے چوری کا لوٹ مار کرپشن کا برینٹ نہیں ہے تو اگر ویڈاؤٹ ڈیل ویڈاؤٹ چینج آف تا گورنمنٹ ویڈاؤٹ وقت سے پہلے الیکشن نارمل طریقے سے الیکشن ہونے جا رہا ہے جس طرح کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ فوج تو آپ کے ساتھ کسی بھی طرح سے آن بورڈ نہیں ہے اور اگر فوج آن بورڈ نہیں ہے تو پھر تو معاملہ بالکل پور امن ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے نارمل طریقے سے ہوں گے تو آپ عمران خان برینٹ کا مقابلہ کس طرح کر پائیں گے جو آنسٹی کا برینٹ ہے تلال صاحب دیکھیں ہمیں ہمارا ہماری سیاسی طور پر تو سوٹ کرتا ہے کہ یہ حکومت پان سال کی بجائے ساڑھے پان سال پورے کرے تاکہ ان کو لانے والے بھی اور ووٹ دینے والے دونوں عبرت کا وہ عبرت پکڑے اور ہمیں تو یہ پولٹیکلی سوٹ کرتا ہے لیکن پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا پاکستان کے لیے یہ سوٹے بل نہیں غریب کی روٹی چھن چکی ہے کشمی راتوں سے جا چکا ہے پاکستان کی ٹکے ٹوکری عزت ہو گئی ہے نہ کوئی فون نہیں اٹھاتا اور کسی کو کرتے ہیں تو وہ سنتا نہیں ہے پاکستان کی اس وقت اکانومی کی حالت یہ ہے کہ اگلا بجٹ بنانا پتہ نہیں بننا بھی ہے کہ نہیں بینکرپسی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ملک جو کہ جس کے اپنے افیشلز کہہ رہے ہوں کہ وہ بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے آپ اس میں الیکشنز کی بات کرتے ہیں ہمیں تو یہ پاکستان پر بھاری ہے حکومت ہم پر نہیں ہے بہنے بھائی ہم نے بھکت لیا ہے مگر پاکستان کتنا بھکتے گا کتنے اور غریب کی روٹی کیا بالکل چھن جائے گی اور باقی رہی بات یہ ہماری کامیابی یہ حکومت کی کامیابی کہاں سے آگئی یعنی کہ پانچ سال پورے کرنے کیا کامیابی ہے کہ غریب کی روٹی بھی چھن جائے پاکستان سے عزت بھی چھن جائے اس کی اکانومی بیٹھ جائے یہ عزت ہے یہ اور اگر یہ پوری کرنے کو عزت سمجھتے ہیں تو کئی دفعہ عمران خان برینڈ عزت اس ملکی بھائی آپ لوگوں پہ دھبے لگے ویے کرپشن کے عمران خان برینڈ آنیسٹی ہے میں اس کے لیے دیکھیں نا ایک پہلے باہر کی ایک ملک ہے میں اس کا نام لے کر اس کا میں آپ کو آیا تھا فیصلہ وہ صادق و امین وہ آدمی ہے اور ایک صادق و امین وہ ہے جس کو ابھی کل فیصلہ آئے پاکستان کے ایک ادارے کا کہ کتنے کروڑوں اور کتنے اکاؤنٹ چھپائے ہیں اس ملک میں صادق و امین کا سٹینڈر یہ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لی جائے تو آپ ناہل ہیں اور تاہیاد ناہل ہیں اور وہ آدمی اپنے آپ کو صادق و امین کہے اور جس کے ساتھی کہتے ہو جو ریڈی لگاتا نہیں ہے خرچہ بھی گھر کا کسی سے لیتا ہے سو بات اور جس کے ٹیکس ریٹرنز یہ بتائیں کہ ساری عمر وہ لاکھ لاکھ دیتا رہا ہے جس دن وزیراعظم بنے اس دن ایک کروڑ ٹیکس دی ہے تو بات یہ ہے اس طرح کا اللہ معافی کرے کوئی صادق و امین اس دنیا میں نہ ہو جس پر ہر قسم کا دھبا ہو وہ کسی پاکستان کے ادارے کا ہو یا برینی ادارت کا سو اس کو چھوڑ دیں اس بات کو یہ برینڈ پٹ چکا ہے اس برینڈ نے پاکستان کو بھی پٹا دیا ہے اس برینڈ نے غریب کی روٹی کھا گیا ہے یہ برینڈ چینی کھا گیا آٹا کھا گیا تیل کھا گیا دوائیاں کھا گیا کشمیر کھا گیا پاکستان کی رئی صحیح عزت کھا گیا اور اس برینڈ نے کیا کھانا ہے باقی اگر بھی کوئی ابھی بھی سمجھتا یہ کامیاب برینڈ ہے تو اللہ حافظ ہے حسان خوبر صاحب آج آپ کی گورنمنٹ بڑی شادیانیں بجا رہی ہیں لیکن کیا ورنیربل پوزیشن ہے کہ جب افواج پاکستان کے ترجمان یہ کلیریفائے کر دیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں کسی ڈیل سے کوئی تعلق نہیں تو یہ آپ کے لئے ایک بریتھ آف لائف ہے ادروائز آپ اپری پرفارمنس کے اوپر شادیانیں نہیں بجا سکتے آپ اپری کانوی کے اوپر اپری گورننس کے اوپر شادیانیں نہیں بجا سکتے پنجاب گورنمنٹ کے اوپر فخر نہیں کر سکتے اس بات پر چلیں جی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی نواز شریف کے ساتھ تو نواز شریف آجائے اگر پولٹیکس کے اندر اہل ہو کر تو اس کا بندہ آپ تو بالکل ہی فارغ ہے تو عبران خان برینڈ صرف اپری آنیسٹی کی بنیاد پر اس کے بعد بھی جبکہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے آنیسٹی کا برینڈ بھی کو اٹروورشل ہو رہا ہے اوپرنشن کے رزدیک اسی بنیاد پر آپ اگلے الیکشن میں جائیں گے دو دین باتیں واضح کر دوں پہلے تو ابی طلال صاحب نے بات کی کہ جی پاکستان کی عزت دیکھیں پاکستان کی عزت تو یہ ہے کہ آج بوریس جانسن صاحب بھی پاکستان کے کلائمٹ چینج انیشیٹیفز کی بات کر رہے ہیں ایکانومیس جب ملکوں کو رینک کرتا ہے پاکستان کو نمبر ون ڈرانگ کرتا ہے نومل سی کے اندر آپ ورلڈ ہیلت آگنیزیشن کی ریپورٹ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان نے کرونا کا مقابلہ کی ہے او آئی سی کا اجلاس پاکستان بھولا رہا ہے ایفوانستان کے ایشو پر ساری دنیا کی بڑی پاوز پاکستان کے پاس آ رہی ہیں شکر کرنا چاہیے پرائیڈ لینا چاہیے پاکستان کی عزت بڑھ رہی ہے عمران خان صاحب کی بڑھ رہی ہے اے جب پاکستانی تو ہمیں اس سے پرائیڈ لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ملک کا دیوالیا نکلنے والا ہے تو تھوڑا سا دیوالیا کی ڈیفینیشن ہمیں پڑھ لینی چاہیے کہ دیوالیا کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ کے فورن ایکسچینج ریزرف سات ارب ڈالر پہ آپ چھوڑ رہی ہے نکلنے والا بھی آج بائیس پچیس ارب ڈالر کے قریب ہیں آپ بائیس پچیس ارب ڈالر کے قریب ہیں تو یہ آپ کے خزانے بڑی ہیں کہ کم ہوئے ہیں اگر آپ تین تری پوائنٹ ایٹ ٹریلین ریونیو دیکھے گئے تھے آج ہم چھ مہینے میں تین ٹریلین ریونیو کٹھا کر چکی ہیں یہ کس چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے اگر آپ کی ریمیٹنسز بیس ارب ڈالر سے آج تیس ارب ڈالر کی طرف ہیں یہ کس طرف نشاندہی کرتا ہے مہنگائی کی بات ہو گئی اور مہنگائی ہے حسان صاحب آپ نے سبسیڈیز ویڈراؤ کر لی ہے ٹیکس آپ مزید پڑھا رہے ہیں پیٹرول میں جہاں پر پوری دنیا میں پرائیس گری ہے آپ نے وہاں پہ عوام کو انسینٹیف دینے سے نکار کر دی ہے پیٹرولیوم لیوی آپ نے بڑھا دی ہے بجری کے بل جو بندہ تھوڑے سے یونٹ استعمال کر رہا ہے اس کو بھی دو دو ہزار پہ کے بل آ رہے ہیں کیونکہ سورہ 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 آپ نے پیٹرولیوم کی بندہ کے اندر فیول سرچارج کی بندہ کے اندر آپ لے رہے ہیں لوگوں سے پیسے لے لے کے غربت جو مزید پیسے میں لوگ ہیں ان سے اور پیسے لے لے کے سبسیڈیز ویڈراؤ کر کر کے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن مان مان کے آپ اگر اس کو فخر سمجھ رہے ہیں پاکستان کے لیے تو میرا خیال ہے کے پی کا الیکشن کا ریزلٹہ بھی سمجھ نہیں آیا طریقہ انصاف کو کرائیٹیریا حسان خابر کے دیئے ہوئے نہیں ہیں یہ کرائیٹیریا ایکنومکس کی ہیں یہ بات لوگوں کو بتانے والی ہے اچھا اب آپ نے جو سوال کیا تھا حسان صاحب مہنگائی کی بات نہیں ہے مہنگائی ہوئی ہے آپ کی پور منجمنٹ پور گورننس آئی ایم ایف کے پاس لیٹ جانا آپ کا ایل این جی کا کوٹا جو ہے جب فری میں کاؤس پر ملتا نہ لینا یہ اول وجوہات کی ویعصے ہوئی ہے یہ بہنگائی ایسے نہیں کہ اوپر سے آگئی ہے کہ دنیا میں پھیلی وہ دنیا میں ہے اس کے حساب سے ہمارے پاس بہت زیادہ بہنگائی ہے وہ آپ کی پور گورننس کی ویعصے اس کو تک سیپٹ کریں پہلے نہیں نہیں کامران ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ نے دو باتیں کی ہیں ابھی زملی سوال میں ایل این جی آپ نے کہا کہ جب سستی دیں خلی لیتے ایل این جی سٹور نہیں کی جا سکتی ایل این جی آپ نے جو آپ کی بزنس کی ریکوارمنٹ ہے ساتھ ساتھ اپنے لے کے آنے ہیں ایمپورٹ کرنے ہیں کارگوز اور یوز کرنے ہیں گیس سٹور نہیں کی جا سکتی یہ بات واضح ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک شاید آپ نے کوئی اور بات کی ہے اس حوالے سے کہ پور گورننس یہ آپ کو کس نے کہا ہے پور گورننس اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ سندھ سے کمپیرزن کرنے آپ کو پتہ جال دے گا کہاں پور گورننس ہے آپ کسی کو فون کر کے پوچھ لیں آٹے کی چینی کی کسی چیز کی قیمت آپ سندھ میں دیکھ لیں آپ کو گوڈ گورننس بیٹ گورننس کا ٹیسٹ کلیر ہو جائے گا وہاں پہ تو ان کی حکومت ہے نا پیوٹس پارٹی ان سے کپیر کر لیں میرا نہیں خیال کہ یہ اس میں کوئی ایسی بات ہے اور اس بیانی کی اوپر ہمیں جانا چاہیے اور اگر کوئی حکومت مشکل اور اچھے فیصلے کر رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ آخر کوئی حکومت تو ہے جو اپنا ریوینیو بیس بڑھا رہی ہے ورنہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے کرزے لے کے پورا کریں نہیں لگاتے ٹیکس اگر ہم نے نہیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہم بھی اپنا ریزرف بائیس سرب ڈالر سے پچیس سرب سے ساتھ پر لے آتی ہیں لے آتی ہیں اگر ہم نے ڈالر کی اوپر اپنے آپ کو اور اپنے جو سٹیک رائٹ سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا میں ذرا دوبارہ تھوڑا سا اسی بوضوع پہ آج کیا جو سر آپ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ایک منٹ رکھ جائیں ذرا بزر عباس صاحب بزر عباس صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کا آج یہ کہنا کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی یہ اسٹیبلشمنٹ کو بلا وجہ لائے جاتا ہے آپ کے رزیق اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ تاثر حکومت کے متعلق حکومت کے اپنے لوگ بھی جو دے رہے تھے ایوان پرائم میسٹر پاکستان یہ اپری کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کے دے رہے تھے کہ جی یہ کہا جانا ہے کہ نواز شریف کو واپس لاکہ اہل کرایا جانا ہے یہ تاثر پرائم میسٹر کے ذہن میں کس طرح آیا اور پھر آج آپ کو لگتا ہے کہ وہ تاثر زائل کرنے کی یا کوشش کی گئی ہے یا وہ کامیابی سے کر دیا گیا ہے شکریہ کامران دیکھئے ڈی جی آئیس پی آر نے جو کہا ہے وہ ظاہر ہے آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ایک پوائنٹ آف یو آیا ہے مسلدہ فاج کا ایک پوائنٹ آف یو آیا ہے کہ جی نہیں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ٹاک شوز میں کر دی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ان کا آیا سیویل اور ملیٹری ریلیشنشپ کے حوالے سے بھی ان کا ایک بیان آیا ہے اب اس کو میں اور آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے جس طرح آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نے بھی یہ کنسن شو کی تھی ڈیریکلی انڈ ڈیریکلی انہوں نے کنسن شو کی تھی اس کو ایک تو نقطہ نظر سے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر سیویلین گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پرابلم تھی تو وہ سوٹ آؤٹ ہو گئی ہیں وہ پرابلم اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ این ممکن ہے کہ اکٹوبر نومبر میں جو بڑا فیصلہ ہونے والا ہے اس معاملے کو بھی کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن کر لیا گیا ہے اس لیے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو گئے ہیں یا کیا جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب سے اگر کوئی ان کیس اگر کوئی بات پات چل بھی رہی تھی تو نہیں چل رہی ڈیل ختم ہو گئی ہے تو یہ یہ کنسرن اور وہ دونوں طرف سے ہم اس کو دونوں پہلوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر ایسا کچھ نہیں تھا اور خامہ خاہی ٹاک شوز میں یہ باتیں ہو رہی تھی یہ باتیں شروع کب سے ہوئی ہیں یہ باتیں شروع ہوئی ہیں جب ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنمنٹ کا مسئلہ آ گیا تھا تو یہ کسی پرائی میرسل نے خود کا ایسا ہے وہی میں کہہ رو نا کہ یہ کسی اس نے تو نہیں کریئٹ کیا تھا تو یہ کریئٹ ہوا تو اس کے بعد چیزیں چلیں باقی ہمارا ایک ماضی راہ ہے اس میں سیبل ملٹری ریلیشنشپ کے حوالے سے تناؤ رہے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہے اور اگر یہ نہیں ہے سب کچھ اور جو بات کی گئی ہے وہ ایزٹیز ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کو بھی کنسرن شو کرنی چاہیے کیونکہ اس سب کے باوجود بھی وہ الیکشن ہار گئے وہ لوکل بارڈیز الیکشن ہار گئے وہ بائی الیکشنز ہار گئے ابھی اس خواہر صاحب بات کہہ رہے تھے پنجاب میں پنجاب میں ایک کے علاوہ تمام بائی الیکشنز وہ ہار گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں پرابلمز تو ہیں پی ٹی آئی کو چاہے انٹرنل پرابلم کنٹرنبل بورڈ ہارے ہیں تمام تنظیمیں انہوں نے تنظیمیں اسی لیے تو تحریل کی گئی ہیں تو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو کیوں نہیں ووٹ پڑھنا اگر ہر چیز بہتر انداز میں جا رہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں پڑھنا کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشنز نہیں جیت پا رہی اب مجھے نہیں پتا پنجاب میں بائی الیکشنز کب ہونے والے ہیں بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے بوجہ نہیں ہوئے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں کے لیے کنسرن ہے پی ایم ایل این کے لیے کنسرن یہ ہے کہ ان کیاں کلیریٹی آف تھوٹ نہیں آ رہی کہ جی نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے نواز شریف اگر جو بھی لیڈر ہیں اس پارٹی کو ہیٹ کرتے ہیں تو یا تو وہ آ کے کیمپین لانچ کریں گے نہیں کریں گے نہیں آئیں گے ان کے ان کے کیسز کا کیا بنے گا اور مجھے صاحب ایک زیمینل سوال آپ کے رزدیک اگر جس طرح آج دی جی آئی اس پی آر کی بات کو مان لیا جائے اور میں سمجھتا ہوں وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے کوئی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی کچھ نہیں ہو رہا الیکشن نارمل طریقے سے ہوں گے مارچ سے پہلے بھی کوئی چینجز نہیں ہوں گی مارچ کے بعد بھی کریڈیبلٹی بائیس نواز شریف ہے وہ جب ہوں گے ہی پاکستان میں آپ کے خیال میں شباز شریف اور مریب نواز اکیلے اس پارٹی کا باہر اٹھا لیں گے الیکشن میں جتوالیں گے چاہے عمران خان صاحب کی پرفارمنس جیسی بھی ہو اور تھوڑا یہ بھی روشن ڈال دیجئے کہ اس تمام تر پور گورننس کے بعد کا عمران خان برینڈ صرف آنیسٹی کی بیس پر الیکشن جیت سکتا ہے دیکھیں اب تو پہلے جو دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کو ووٹ پڑا تھا وہ پڑا تھا دو وجہ سے ایک وجہ سے کہ انٹیسٹڈ ہیں اور ایک وجہ سے کہ تیسرا آپشن ہے اور بہت سے ایسی ایسی فیملیز بہت سے ایسا ووٹ گیا جس نے پہلے کبھی ووٹ نہیں دیا تھا اس نے اسی بھی ووٹ دیا عمران خان کو کہ یہ ڈیلیور کریں گے اب تین ساڑھے تین سال میں اگر وہ مسلسل جو ہے وہ زمنی انتخابات ہار رہے ہیں لوکل بارڈیز ہار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ لوگ خوش نہیں ہیں اور یہ پی ٹی آئے کو ری ایسیس کرنا چاہیے اپنی پولیسیز کو بھی اپنی پولیٹکس کو بھی کہ کوئی تو بجا ہے اب وہ چیز نہیں چلے گی اب آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اب آپ نے اچھی جو ہے لوگوں کو روزگار دینا ہے اب آپ نے جو وعدے کیے تو وہ پورے کرنے ہیں تو اگر آپ وہ وعدے پورے نہیں کر لیے تو میں دوہزار اٹھارہ کے بیانیے پہ تو دوبارہ ووٹ نہیں دوں گا میں تو ووٹ دوں گا آپ کی پانچ سال کی پرفومنس پر اور پانچ سال کی پرفومنس ابھی تک آپ کی ایسی نہیں رہی ہے کہ اگر رہی ہوتی تو آپ الیکشنز بھی جیت رہے ہوتے آپ اپنے گھر میں ہار گئے الیکشنز یہ جو ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے سر صرف یہ نون لیگ کا بھی جواب دیا دینا نواز شریف کے بغیر نون لیگ امران خان امران خان کی اپنی وہ یہ کہہ ہے کہ نواز شریف کی اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے مریم نواز کی اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے اور شہباز شریف اندر ہوں یہ ہے امران خان کی اب پی ٹی آئی اب پی ایم ایل این کے لیے کیا ہے نواز شریف جو بھی سچویشن ہے نواز شریف کو واپس آنا چاہیے بیفور الیکشنز واپس آنا چاہیے مج بیفور الیکشنز واپس آنا چاہیے فیس کرنا چاہیے اگر نواز شریف فرض کرے ان کی اپیل اپیل ایکسپٹ ہو جاتی ہے ویلن گوڈ نہیں ہوتی تو ہی شوڈ ڈیسائیڈ ہو شوڈ لیڈ دا پارٹی کلیریٹی تو آئے گی شہباز شریف لیڈ کریں گے تو وہ کلیر کٹ بتائیں کہ شہباز شریف لیڈ دا پارٹی یہ کلیریٹی مسلم لیگ نون میں آنی بہت ضروری ہے یہ ایک بریک لوں گا میں اس پہ لیکن جب بریک سے واپس ہوں گا طلال چودری صاحب جس طرح کل عمران خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ اچھا دن نہیں تھا اور اس کے پر اگرچہ عمران صاحب نے آج تو بڑا اس کو وام ویلکم کیا ٹوئٹ کر کے مریم نواز صاحبہ نے اس کے پر کاؤنٹر جو آرگومنٹ دی ہے وہ بھی پڑھنے کے لائک ہے آج نون لیگ کے لیے بھی کوئی اچھا دن نہیں کیونکہ جو پرسیپشن بنائی جاری تھی ڈیل کی وہ اس کے غبارے میں سے ہوا نکلی ہے اور تاثر یہی ہے کہ اب نواز شریف صاحب بھی شاید اس سال بھی واپس نہ ہے لیکن مجھ سے بہتر طلال چودری صاحب بتا سکتے کہ ان کی پارٹی کا اب کیا وہ ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب تمام تر ناقابیوں کے باوجود بھی ایک بات تو ہے کہ یک سوئی کے ساتھ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے طور پر ایک سنگل قیادت کے طور پر پاکستان میں موجود ہیں جبکہ نون لیگ کا تو پتہ ہی نہیں کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ان کی تقریر بھی یہاں نہیں آسکتی وہ خود بھی یہاں نہیں آسکتے اور وہ جب سب کچھ نہیں کر سکتے یہ نہیں پتا کہ لیڈ کون کرنے والا یہاں دو خاندالوں کے دو برانچز کے اندر آپس میں بھی کلیش ہے تو ان تمام چیزوں کا ایڈوانٹش یقیناً تحریک انصاف کو پہنچ سکتا ہے تو طلال صاحب اس بارے میں کیا نظر رکھتے ہیں یہ بھی بات کر رہے ہیں حسان صاحب سے بھی مزید جاننے کوش کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی جو گوڈ گورننس کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کہیں دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتی ہے وہ کس لینڈ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیا یہ خطرناک بات نہیں کہ بین کا گورنمنٹ ایڈوائزر وہ یہ دیکھی نہیں پا رہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے تحریک انصاف کے لیے ایک بریک لوں گا تلال چودری صاحب نو ڈیل دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے تو ایک احزاز ہے کہ اگر کوئی یہ ڈیل نہیں ہو رہی ہم ڈیل پہ یقین ہی نہیں رکھتے ڈیل ہونا تو ہمارے لیے دھبا ایک تو ہم تو ایسا دھبا لے کر واپس اقتدار میں یا واپس اس ملک میں نہیں آنا چاہتے اور باقی رہی بات اگر کسی سے رکھ سکتا ہو تو وہ روک لے مگر میں آپ سے یہ بات آپ ریکارڈ پہ رکھ لیں اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نواز کو لیڈ میاں نواز شریف کریں گے پاکستان سے انشاءاللہ تعالی اور رئی پاکستان کے مسائل کا حل وہ اور کسی کے پاس ہے تو وہ کر لے اگر اس طرح کی بیٹ گورنر سے یہ ملک چلایا جا سکتا ہے تو چلا لیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ پھر سارے کا سارا ملبا اپنے کندوں پر لے گا اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور یہاں گلی محلے میں پنجاب پولیس ویسے ڈسکس نہیں ہوتی جیسے اسٹیبلشمنٹ ڈسکس ہو رہی ہے تو یہ بات آج کیوں یہاں تک پہنچی ہے کیونکہ غریب کی روٹی چھن گئی ہے کیونکہ آٹا چینی گھی جو ہے ستر سال میں اتنے کا نہیں ہوا جتنا تین سال میں وہ دو نہیں تین گناہ ہو گیا ہے اس کے بعد رئی پاکستان کی اکانومی کی باتیں میں تو نہیں کر رہا ان کا لگایا ہوا ایپ بی آر کا چیئرمن کہہ رہا ہے کہ یہ بینکرپٹ یا ہم بینکرپٹ اکرپسی کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد دنیا کی کوئی بھڑی آپ مجھے میکزین یا وہ دکھا دیں اکانومی کو سمجھنے والے وہ کہہ رہے ہیں ڈوبتی ہوئی اکانومی ہے یہاں پر اس ہوتے ہوئے اگر کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اور ان کے اتحادی یا کوئی اور جو گن پوائنٹ پر ان کے ساتھ آئے گی جو عمران کور لے کر آئے ہیں یہ بات تاریخ سے کوئی ہٹا نہیں سکے گا تاریخ میں اس الیکشن کو عمران خان کی جیت نہیں بلکہ یہ آٹی ایس کے بیٹھنے کی اور ایک منپولیٹڈ انجنرائیڈ الیکشن کر کے ایک ایسا آدمی لائے گیا ہے جس نے آگے پاکستان کا میڑا گھر کر دیا ہے آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب واپس آ کر لیڈ کریں گے تاہیات نہ اہل ہے نواز شریف صاحب کوئی دور دور تک ڈیل کے تاثرات بھی نہیں ہیں اور الحمدللہ آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیل لینی نہیں ہے کیسز آپ کے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں جب تک واپس وہ آ کے جیل میں جائیں گے نہیں قارون کے سابقے پیش کریں گے نہیں ان کی اپیل کا حق بھی جو ہے وہ فارق ہے اسکانڈر ہیں وہ یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے پھر پہلے جیل بکتیں گے پھر کیس فیس کریں گے اتنا پہ رسک لیں گے ایک بالکل سیاسی لڑائی بھی لڑیں گے اور عدالتی اور آئینی لڑائی جو ہمارا حق ہے وہ بھی لڑیں گے یہ تمام کیسز انجین رائٹ اور پولٹیکل وکٹمائز کرنے کے لیے بنائے گئے تھے سیاسی کیسز ہیں ساکب نصار کے فیصلے کوئی حصیت نہیں رکھتے وہ ساکب نصار جس کی کریڈیبلیٹی پر نشان ہے جس کے کنڈکٹ پر نشان ہے وہ تو عدلیہ کو سب سے پہلے خود اس کا دھونا دھونا ہوگا وہ ہم پر ہماری ناہلی جو ہے وہ اللہ کی میربانی سے مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کیس کیا آپ کا کیا خیال ہے ہم پاکستان کے لوگوں کی عدالت میں لے کے جائیں گے بہت ساری اور چیزیں ہیں باقی اس سر کسی سے جیل ہو یا کوئی اور بغیر کسی خوف کے یہ فیصلہ ہے مسلم لیگ نواز کا کہ اگلے الیکشن میں میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے پاکستان میں ہوتے ہوئے پاکستان کے مسائل حل ہی نہیں ہو سکتے نون لیگ کے بغیر پاکستان کے پاس اور کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو پرفارم کر سکے جس نے اکانومی بہتر کی ہو جنہوں نے دہشتگی گردی کی جنگ جیتی ہو جنہوں نے لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کے مسائل کا حل کیا ہو دیکھیں تلال صاحب لگ یہ رہا ہے کہ حکومت تو بہت چاہ رہی ہے کہ آپ واپس آئیں اور آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں میاں صاحب کو وہ تو ابھی دیکھے رہا شباز شریف کے اوپر کیس کرنے لگیں کہ وہ گارنٹیر جو بنے تھے نواز شریف صاحب واپس لاسکے لیکن نواز شریف صاحب نہیں آرے واپس گھبرارے ہیں کیسے سے یا ان کو جان کا خطرہ ہے جیسے وریم نواز صحبہ نے کہا کوئی بھی وجہ ہے واپس آنے کا دور دور تے کوئی چانس آزنی حرمیہ صاحب کا دیکھیں میں نے تو آپ کو کہہ دیا ہے اور یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ آپ چلائیں گے بعد میں یہ بالکل وہ واپس آئیں گے اس میں کوئی خطرہ نہیں کہ ہمارا دشمن بڑا کم ظرف ہے جو جان تک سے کھیل سکتا ہے جنہوں نے بیماری کو سیاسی اتھیار بنایا تھا جنہوں نے علاج کی بجائے وہاں پر وکٹمائز کرنے پر زور دیا تھا سو یہ تو ہمیں پتہ ہے سب کچھ مگر اس کے باوجود پاکستان کے حالات اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے اس وقت جو پاکستان کو تبدیلی کے نام پر بیماری لگ گئی ہے غریب کی روٹی چلی گئی ہے غریب کا چولہ اگر چلانا ہے تو نواز شریف کو لانا ہے اور نواز شریف آئے گا تو غریب کا چولہ چلے گا پاکستان چلے گا اگر کوئی اور آپشن کسی کے پاس ہے تو سو بری وہ ایکسرسائز ایک دفعہ اور کر کے دیکھ لیں ہم تو چاہتے ہیں تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ آدھا پاکستان کس طرح ٹوٹا تھا اور آدھے کا بیڑا گھرک کس طرح ہوا ہے یہ پاکستان کی ستر سال میں سب سے نقام تجربہ جو ہے انیس سو کتر کے بعد وہ تبدیلی کا تجربہ ہے بینگائی پہ تو خیر آج جی جی آئی اس پی آر صاحب نے بھی اعتراف کیا بقاعدہ نیوٹرل رہتے ہوئے ایزا عام شہری پاکستان کے سننے ذرا کیا کا پھر حسان صاحب کو بجاتے ہیں باتچیت اکانومی پہ کیا کرنی ہے فوج نے آبیسلی ہم اپنا ڈیفنس بجٹ کے مطابق ریمیننگ ویڈن تیٹ کرتے ہیں پاک فوج بھی عوام سے ہی ہے اور پاک فوج کا ایک سپائی ایک افسر بھی اسی دکان سے جا کے چیز کھریتا ہے جہاں سے باقی عوام کھریتی ہے تو بالکل احساس ہے اس چیز کا جس طرح کی اسسسٹنس فوج کی طرف سے دی جا سکتی ہے وہ آفر کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو انپوٹ دے سکتے ہیں وہ بھی دے حسان صاحب اب تو فوج بھی کہہ رہی ہے بھائی مہنگائی بہت ہے اترال چودری صاحب کو چھوڑیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے تو مہنگائی ختم ہوگی نواز شریف آئیں گے تو چولے جلیں گے لیکن میرے بھائی نواز شریف آئیں یا نہ آئیں یہ چولے تو جلانے پڑھیں گے اچھا میں کامران ایک بات واضح کر دوں کیونکہ مظر عباد صاحب نے بھی بات کی اور میں ان کے انیلیسس کی بہت میں رسپیک کرتا ہوں اور آپ نے بھی میں نے تو مہنگائی سے انکار نہیں کیا نہ آپ کے کبھی پچھلے پروگرام میں کیا ہے نہ پبلکلی کیا ہے نہ ابھی پروگرام میں کیا ہے میں نے تو آپ کو صرف یہ ارز کیا ہے کہ جب آپ انفلیشن کو دیکھتے ہیں it is only one part of the economy like 80 other things جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے سیاسی بیانیہ کا وکٹم بن جائیں اور اور جو ایکانومی میں اچھی چیزیں اس کی بات نہ کریں تو اس بات کو میں accept نہیں کرتا اگر آپ نے انفلیشن کی بات کرنی ہے میں accept کرتا ہوں اور میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہماری حکومت کیا کری ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس کا اثر کم کرنے کے لیے لیکن یہ کہنا کہ انفلیشن is all about economy اور economy اس سے باہر کچھ نہیں یہ غلط چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی بات کی میں آپ کو بتاؤں یہ بات یہ لوگ ہیں fair weather politicians ہیں fair weather ہوگا تو واپس آئیں گے نہیں fair weather ہوگا تو نہیں واپس آئیں گے یہ آپ دیکھیں حکومت لے آئے تو لے آئے خود نہیں وہ آئیں گے جب تک کوئی ان کو تسلیم ہی ہوگی یہ بات بڑی واضح ہے حکومت جو آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ خوش ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے وہ اس بات پہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ان لوگوں کا بیانیاں تبدیل ہوتا ہے ایک طرف یہ کوئی شخص اور کوئی ادارہ ان کے حملوں سے محفوظ نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے رانا شمیم صاحب والا جو واقعہ ہوا اب آپ کے سامنے ہیں ایک دن چوبیس گھنٹے ان کا ایفیڈیوٹ اپنے پہوں پہ کھڑا نہیں رہ سکا لوگوں نے ترہ ترہ کے سوال اٹھائے کبھی آڈیوز آ رہی ہیں کبھی کچھ آ رہی ہے تو جب عدالتیں اپنے حق میں فیصلہ نہ دیں فیوربل بات نہ کریں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں آج کل پرسو تک ان سب کے بیانیاں سن لیں اداروں کے بارے میں کچھ اور طرح کے تھے خموشی تھی کئی کئی میں نہیں خیز باتیں ہو رہی ہیں آج بالکل بیانیاں بدل گئے میڈیا کے اوپر الحمدللہ آپ ان کی دیکھ لیں ایک سے ایک جو ہے آڈیو نکلتی ہے اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کس چیز کو ایڈیٹورل انڈیپنڈنٹ سمجھتے ہیں کیا عزت ہے ان کے دلوں میں جنرلسٹ کی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا صرف اور صرف ایک لینز ہے کہ ہماری جو موروسی سیاست ہے اور موروسی سیاست ہے یہ پوری پارٹی کی پالٹکس نہیں ہے یہ خاندان کی پالٹکس ہے اگر تو وہ چلتی رہے گی تو یہ بات چلتی رہے گی اور جب اس کی طرف انگلی اٹھے گی تو پھر اس کی ذات میں چاہے کوئی کوئی لوگ ہوں چاہی کوئی ادارے ہوں چاہیے جوڈیشری ہو کوئی اور ادارہ ہو پھر اسے کوئی محفوظ نہیں ہے یہ لوگوں کو نظر آ چکا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن کا اپنا میرٹ کیا ہے اپنا میرٹ تو یہ ہے کہ یہ تو اتنی بات ہم لوگ سارے ہی ان کی سنتے ہیں ٹاک شوز پہ پریس کانفرنسوں پہ ایک ان سے مارچ تو کیا نہیں گیا آپ مجھے بتا دیں ایک پیج پہ تو ہے نہیں اگر عوام کا اتنا درد ہے دلوں میں تو مختلف فٹکروں میں کیوں پٹے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک سپورٹ بھڑ رہی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اور بڑی ترقیہ ہو رہی ہیں عام آدمی کو شاید اس سے کوئی غرض نہیں ہے عام آدمی کو اس سے غرض ہے کہ اس کی نظام زندگی آپ کے زندگی آپ کے دور حکوم نے کترہ امپروف یا کترہ ڈیپریشیٹ ہوا اس سے میرے بھائی لوگوں کا تعلق ہے لیکن میں ایک اور لیوٹرل رائل اور یہ آپ جو کالز والی بات کرتے ہیں میں تو آپ بھی فرمارے تھے پوری پوری کیبلٹ بیٹھی ہوتی ہے مریم مریم نواز صاحبہ کی آڈیو لیگ کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کی کل آپ کو ایک آڈیو مل جائیں جو وہ کہہ دیں کہ حسان خاور میرا آدمی ہے اور حسان خاور نون لیگ کا آدمی ہے اور اس کو میرے جسوسی کے لیے بھیجاو ہے بزدار کے پاس تو آپ کے لیے وہ بھی کریٹیپل ہو جائے گا یار اس کی چکے کی ویلیو نہیں ہے اس بات کی کہ آپس میں ان کی کنورسیشن کی کیا ویلیو ہے کسی کو ٹوکریاں بھیج رہے ہیں ٹوکریاں نہیں بھیج رہے ہیں کسی کو کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کل آپ پہ کوئی آڈیو آجائے گی مریم نواز کی حوالے سے کہ انہوں نے یہ کہا ہے وہ سچ ہو جائے گا آپ سچ مان لیں حسان صاحب اس کو چھوڑے آپ ان باتوں کو گورننس پہ آئیں سر پالیسی پہ آئیں وہ مجھے تو نظر نہیں آری بیسے لیکن شاید بزر عباس صاحب کو نظر آری بزر عباس صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جی حسان صاحب کو اکلی بول دیں کچھ کہنا چاہ رہے آپ جی حسان صاحب میں کوئی کلی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس کا اس آڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے تو آپوزیشن کی بات کی میں تو ان کے بیانیے کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا تھا لیکن جب آپ اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کی بات کریں گے اور آپ نے کہا کوئی بوچ سے بتا دیں میں نے صرف آپ سے عوام کی بات کی ہے جسے آپ بھی ملتے ہیں میں بھی ملتا ہوں ہم ڈریکلی ان سے بات کرتے ہیں میں نے اس عوام کی بات کی ہے جسے کیپی میں ووٹ ڈالا ہے ڈالنے سے آپ کو انکار کی ہے جسے کنٹورمنٹ میں ووٹ ڈالنے سے انکار کی ہے میں نے آپوزیشن کی کوئی بات نہیں کی آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کیوں اتنے خوش ہیں اس بات سے کہ اگر آئیس پی آر نے آ کے یہ کہہ دیا میں اس بات کا آپ کو جواب دے رہا تھا کہ یہ ان کا بیانی ہے صرف آخری لائن میں یہ کہوں گا کہ ہماری حکومت کی جو اکنومک سٹیبلیٹی ہے اور ہماری جو سوشل سروسز ہیلتھ پروگرام یہ دو ہی ایسے جواب ہیں جو آپ کا آپ کے سوال کا اس میں تمام کا تمام جواب مضمئر ہے بہرکو ٹھیک ہے بہرکو ٹھیک ہے مزر عباس صاحب آپ کو نواز شریف آتے نظر آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے نمبر ون نمبر ٹو آپ کو یہ گورنمنٹ جاتی بھی نظر آ رہی ہے نہیں کامران میرا تو یہ کنسسٹنٹ بھی ہو ہے کہ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ نواز شریف صاحب اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک عمران خان وزیر آزم ہے اور میرا خیال میں اس کی مطابق جب انٹرم گورنمنٹ بنے گی ظاہر الیکشن سے کچھ ماہ پہلے بنتی ہے اس صورت میں نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں اور نہ مجھے عمران خان جو ہے دوہزار بائیس میں کہیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں باقی دیکھیں ابھی آپ مہنگائی کے خواہر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں ابھی مہنگائی کی حوالے سے یا اس کے حوالے سے ڈی جی آئی اس پی آر والی بات کیا آپ نے لیکن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودی صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جی مری میں دیکھیں ایک لاکھ آدمی پہنچ گیا ہے تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ لوگوں کو مہنگائی کی صورتحال ایسی نہیں ہے حالانکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ نہیں جاتا مری اس طرح ہم میڈل کلاس کے لوگ چلے جاتے ہیں شاید اپر کلاس کے لوگ چلے جاتے ہیں ان کی تازاد بھی اچھی خاصی ہے لیکن اس کو عام آدمی سے وہ کرنا کہ عام آدمی مری گھومنے جائے گا سیاد کیلئے جائے گا عام آدمی حیران ہوئی بلکل ٹھیک بریک لیں گے ویورز ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد سرکاری سطح پر ڈیل کے غوارے میں سے ہوا نکل گئی ہے لیکن یہ جو ہوا نکلی ہے اس سے عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہو سکے گا سیاسی طور پہ بھی اور جو ریپریکیشنز عوام فیس کر رہی ہیں منی بجٹ اور ان کی پور گورننس کی وجہ اس کو بھی بھی اور جو نیکس سیلیکشن آنے والا دوزار تیس کا اس میں بھی یہ ایک بہت بہت سوالیہ نشان ہے کیونکہ ڈیل اور نو ڈیل عوام کے ساتھ جو ڈیل ہے عمران صاحب کی وہ تو ایویلیٹ ہوگی ان کی پرفارمنس کے اوپر راکے نواز شریف سے متفقہ یا نواز شریف کے ساتھ اسپیکٹڈ کسی ڈیل کو لے کے بھی دیجئے اجازت